اسلام علیکم everyone in this video we are going to talk about mechanisms of succession تو اسے پہلی ویڈیو میں ہم succession کا basic terms جو ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو description میں دے دوں گی تو first of all ہمارے پر succession کیا ہے succession کا مطلب ہوتا ہے development ہونا new species کی development پہلے سے موجود species جو ہیں وہ اپنے environment میں ایسی changes پیدا کریں کہ وہ environment انہی species کے لیے unfavorable یا less suitable بن جائے ان species کی جگہ جو ہے وہ نئی species آ کر لے رہی تھی ہیں مطلب ان کی replacement ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس koncept ہے succession کا اب یہ جو replacement ہو رہی ہے پرانی species کی نئی species کے ساتھ یہ کون سا پاتھوے فولو کر رہی ہیں کس طریقے سے ان کا جو succession کا process ہے وہ ہو رہا ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے ان mechanism کو تو جوسیف کونل اور رالف سلیٹائر ہمارے پاس دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ہمیں تین alternative models دیے succession کے 1977 میں ٹھیک ہے ایک model ہمارے پاس ہے inhibition model facilitation model second and third tolerance model اس ویڈیو میں ہم inhibition model کو ڈیٹیل سٹیڈی کریں گے کس ایکولوجسٹ نے inhibition model کو observe کیا تھا کس جگہ پر observe کیا تھا کون سے experiments کیے تھے ان سب کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو فرسٹ آف آل inhibition model اس کا مطلب کیا ہے اس کا نام ہی ہمیں suggest کر رہا ہے inhibit کرنا روکنا کسی بھی چیز کو تو جو ہمارے پاس پہلے سے موجود کسی بھی ecosystem میں پہلے سے موجود species وہ اپنے سے next آنے والی species کی کیا کریں گی ان کی growth کو inhibit کریں گی مطلب ایسا environment پیدا کر دیں گی environment کے اندر ایسی changes آ جائیں گی habitat کو اس قدر change کر دیں گی کہ وہ environment یا پھر وہ habitat ان کے لیے بھی اور ان سے جو بعد میں آنے والی species ہیں ان کے لیے بھی وہ less favorable یا less suitable ہوتا جائے گا تو early occupants of an area مطلب ایک area کے اندر جو سب سے پہلے occupants جیسے pioneer species بھی کہہ سکتے ہیں وہ modify کریں گی اپنی environment کو اور اسے less suitable بنا دیں گی both early and late successional species early مطلب جو پہلے سے موجود ہیں اپنے لیے بھی اور ان سے جو بعد میں آنے والی species ہیں ان کے لیے بھی مطلب یہ کہ early arrivals inhibit colonization by later arrivals جو پہلے سے موجود species ہیں وہ inhibit کریں گی بعد میں آنے والی جو species ہیں ان کی colonization کو next later successional species can invade if space opened up by disturbance of early colonists اب جو late successional species ہیں وہ صرف تب وہاں پر invade ہوں گی جب وہاں پر پہلے سے موجود species کیا ہوں گی وہ clear ہو جائیں گی اور وہاں پر space open ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو بعد میں آئیں گی species وہ کیا کریں گی وہاں پر culminate کریں گی وہاں پر جو area ہے وہاں پر خود کو build up کریں گی climax species تک جائیں گی اور وہ more resistant ہوں گی physical اور biological factors کے لحاظ سے اپنے environment کے اندر وہ اس قدر خود کو adapt کر لیں گی کہ جو ان کے اندر جو physical یا biological stress ہے اس کو بالکل وہ effect نہیں کرے گا ٹھیک ہے inhibition model assumes that late successional species come to dominant inhibition model کیا assume کرتا ہے کہ جو late successional species ہیں وہ dominant ہوتی ہیں they live a long time کیونکہ ان کا جو life time ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور resist damage by physical and biological stress جو physical stress اور biological stress ہے وہ اس کو بھی resist کرتی ہیں مطلب ان کے اندر اتنی ability ہوتی ہے کہ وہ اپنے environment کے اندر جو changes ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی branches کو leaves کو اتنا spread کر لیتے ہیں کہ جو ان کے نیچے tree کے نیچے دوسری plant species ہوتی ہیں ان کی growth کیا ہو جاتی ہے وہ inhibit ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک canopy بنال لیتی ہیں ایک upper surface بنال لیتی جس کی inhibition model کہاں پر fol ہوتا ہے اب ہم نے دیکھ ہے کہ ہمارے پاس ایک 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 ہمارا جو تائی ہم بتا رہا ہے اس جگہ کے بارے میں جہاں پر ایک پر ایک 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 سٹارٹ کرتی ہے اگر ہم اس کو دائیگرام میں دیکھ تو یہ سیمپل ہمارے پاس فرض کر لیں یہ وارٹر بوڈی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے لینڈ ایریا جہاں پر یہ دونوں میٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس شور لائن میں ہمارے پاس فرض کر لیں روکس پریزنٹ ہیں جو وارٹر ہے اس کی ٹائٹ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے مون کے پول آف گریویٹی کی وجہ سے یہاں پر جو آشن کے اندر وارٹر ہے اس کے اندر ٹائٹ پیدا ہوں گی اور وہ ٹائٹ ان روکس کے ساتھ ٹکرائیں گی ٹھیک ہے اب ان روکس کے ساتھ جب ٹائٹ ٹکرائیں گی تو یہاں پر وارٹر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوگا الگی کی ہونی ہے گروت ٹھیک ہے ان الگل سپیشیز کی گروت کو سوسا نے سٹیڈی کیا اور بتایا کہ کون سی الگل سپیشی جو ہے وہ انہیبیٹ کرتی ہے اپنے سے بعد میں آنے سپیشیز کو جس سوسا یوز سی آف ایکسپیریمنٹ سو ٹیسٹ اکرنس آف آلٹرنیٹی میکانیزم آف سکسیشن جو اس کا فرسٹ ایکسپیریمنٹ تھا اس نے کیا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ الوہ کا کیا انفلوینس ہے اپنے سے بعد میں آنے والی سپیشیز پر الوہ ہمارے پاس گرین الڈی جو روکس کے اوپر گرو کر دی اس نے کیا کیا جو ہمارے پاس انٹر ٹائیڈل زونز میں کنکریٹ بلوکس تھے کنکریٹ بلوکس مطلب جو روکس پریزنٹ تھے وہاں پر سینڈ جو سٹونز پریزنٹ تھے وہاں پر اس نے کیا کیا کچھ پلوٹس ایکسپیریمنٹل پلوٹس تھے اس میں اس نے کیا کیا کہ الوہ جو تھا اس کو کر دیا وہاں سے ریموف تاکہ وہ چیک کر سکے کہ جہاں سے ہم نے الوہ کو ریموف کیا کہ وہاں پر جو لیٹ سکسیشنل سپیشیز ہیں ان کی گروت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو جب اس نے یہ چینجز ریموف نہیں کیا تھا اور وہاں پر ریڈ الگی کی بھی گروت نہیں ہوئی لیکن جو دوسرے چار ایکسپیریمنٹل پلوٹس سے وہاں سے اس نے الوہ کو ریموف کر دیا تھا تو وہاں پر اس نے کالونائزیشن دیکھی تھی لیٹ الگل سپیشیز کی مطلب ریڈ الگی کی وہاں پر اس نے بہت زیادہ کالونائزیشن دیکھی کیونکہ وہاں پر الوہ موجود نہیں تھا اس وضع سے وہاں پر کیا ہوا کالونائزیشن ہو گئی تھی تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس الوہ مطلب ارلی سکسیشنل سپیشیز وہ اپنے سے بعد میں آنے والی سپیشیز کی جو گروت ہے اس کو انہیبیٹ کر رہی ہے تو اسے کیا ہوا یہاں سے میں پتا چلا کہ جو روکی انٹر ٹائیڈل زونز وہاں پر جو ہونے والی سکسیشن ہے وہ انہیبیشن موڈل کو فولو کر دیا سیکنڈ ایکسپیرمنٹ اس نے کیا جو میڈل سکسیشنل سپیشیز ہیں ان کا لیڈ سکسیشنل سپیشیز کی گروت پر کیا ایفیکٹ ہے اگین اس نے فور کنٹرول پلوٹ لیے اور فور ایکسپیرمنٹ پلوٹ لیے کنٹرول پلوٹ میں ہم کوئی بھی چینجز نہیں کرتے ہم نے جس چیز کے ایفیکٹ کو دیکھنا ہوتا وہ وہاں پر جیسے نیچرل ہی اس کی گروت ہوتی ہے بیسے ہی کرتے جو ایکسپیرمنٹ پلوٹ ہوتے ہم نے جس چیز کے ایفیکٹ کو چیک کرنا اس کو وہاں سے ریموو کروا دیتے تو اس میں پھر کوئی چینجز نہیں کی اور وہاں پر کوئی بھی گروت نہیں لیکن جو ایکسپیرمنٹ پلوٹ تھی جو میڈل سکسیشنل سپیشیز جائے گیارٹی نا کہنا لی کیوں لیٹا ان کی جو ہے وہاں پر گروت ہوئی اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے پاس میڈل سکسیشنل سپیشیز ہیں اس کی گروت کو انہیبیٹ کرتی تھی لیکن جب ہم نے ان کو ریموو کر دیا تو جو گروت زیادہ ہونا سٹارٹ ہوگی اس کے ریزلٹس کو گراف کی فرم دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں ایک سیکسز میں ہمارے پاس ہے دیز سنس الوہ ریموو مطلب الوہ کو ریموو کرنے کے بعد جو دیز ہیں وہ اور نمبر جائے گیارٹی پر ٹوئنٹی فائیف سکیئر سینٹی میٹر جو جائے گیارٹی ہے وہ انکریز نہیں ہو رہے دیکھیں یہاں پر وہ نمبر انکریز نہیں ہو رہا مطلب ان کی جو ہمارے پاس گروت ہے وہ انہی بیٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارے پاس گراف لائن ہے یہ شو کر رہی ہے نمبر جائے گیارٹی نا جو انکریز کر رہے رہے نمبر ایکسپونینشیل انکریز کر رہے جب یہاں سے ہم نے الوا کو کیا کر دیا تو یہاں پر جائے گیارٹی نا کی جو نمبر ہیں جائے گیارٹی نا سپیشیز کے جو میمبر ہیں ان میں اضافہ ہو رہے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیکلائن آگیا یہ ڈیکلائن کس وجہ سے ہے اب انہیبیشن موڈل کو سٹڈی کرنے کے بعد سوسا نے جو الگل سپیشیز تھی ان کی ریالیٹی ویلنر ایبیلیٹی کو چیک کرنے کے لیے کچھ ایکسپیرمنٹ کی ریالیٹی ویلنر ایبیلیٹی میں اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ جو الگل سپیشیز ہیں ان کی ایک دوسرے کے لحاظ سے جو سروائیور شیپ ہے وہ کتنا ہے کہ کون سی سپیشیز ایسی ہیں جو انوائیرمنٹل کنڈیشن کو فیزیکل اور بیالوجیکل سٹریس کو فیز کر لیتی ہیں اور اپنے انوائیرمنٹ کے مطابق خود کو اڈیپٹ کر لیتی ہیں کون سی سپیشیز ایسی ہیں جو خود کو ڈیپٹ نہیں کر پاتی اور ان کی ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کیا 5 dominant algal سپیشیز لی اور ان سپیشیز کے 30 انڈویجول کو لیا اور ان کے سروائیورشپ ریٹ کو دیکھا اپنے ایکسپیرمنٹ سے اس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارے پاس ارلی سکسیشنل سپیشیز ہیں وہ فیزیکل اور بیالوجیکل سٹریس کو فیس نہیں کر پاتی مطلب ان کا جو سروائیورشپ ریٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس الوہ ہے وہ گروہ تو کرتی ہے لیکن اس کا پہلے تو ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمارے فیزیکل سٹریس کیا ہو سکتا ہے سن لائٹ دی یا پھر بہت زیادہ ایکس پوز کیا ایر سے ڈرائنگ وینڈ کی وزہ سے تو فیزیکل سٹریس کی وزہ سے ان کا جو نمبر تھا وہ کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس لیٹ سکسیشنل سپیشیز ہیں وہ ان کا سروائیورشپ ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ریزیسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس نے جو بائیولوجیکل سٹریس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو ہر بھی وورز ہیں جو کہ ویجیٹیشن پر گروہ کرتے ہیں یا پھر دوسری سپیشیز ہیں جو کہ ان کی گروہ کو ایفیکٹ کرتی ہیں ان کے ایفیکٹ کو پرسنٹ ہے مطلب یہاں پر الوہ کی گروہ بھی ہو رہی ہے میڈل سکسیشن سپیشیز جو ہم نے دیکھی تھی میڈل سکسیشن سپیشیز ہیں وہ جو لیٹ سکسیشن سپیشیز ہیں وہ ان سب کا سربائیورش جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن آئیسا ایسا کیا ہو جو الوہ ہے اس کا سربائیورش پریٹ سب سے کم ہوتا جا رہے کیونکہ اس کے اندر جو ریزیسٹنس ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے تو الوہ کے اندر بہت تیزی سے ڈیکلائن آتا ہے جو میڈل سکسیشن سپیشیز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی ریزیسٹنس ان کے کافی عرصے تک ڈیکلائن نہیں آتا مطلب ان کا سربائیورش ریٹ میڈل سکسیشن سپیشیز اور ارلی سکسیشن سپیشیز کی نصبت زیادہ ہوتا ہے لیکن بعد میں ان میں بھی ڈیکلائن آتا ہے بہت ڈیکلائن کس فدہ سے آتا ہے ان کے اندر جو انٹرا سپیسیفک کمپیٹیشن زیادہ ہونے کے ویدہ سے ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ڈیکلائن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس ارلی سکسیشن سپیشیز اور میڈل سکسیشن سپیشیز ہیں ان کا سربائیورش ریٹ کم ہوتا جو لیٹ سکسیشن سپیشیز وہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق خود کو اڈیپٹ کر لیتی ان کے اندر ریزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے ان کا لائف ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس انہیویشن موڈل جو سوسا نے پیش کیا تھا اور اس نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ جو ہمارے پاس روکی انٹر ٹائیڈل زونز وہاں پر انہیویشن موڈل فولو ہو رہا ہے اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فیسلیٹیشن موڈل کو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ